میں اشف المخلوقات ہونے کی دعوے دار میں حالقِ کل کی شہکار صدرِ زیوکار میں جس کا مواہات اور بھائی شارہ ورثہ ہے میں جسے محبتوں کا عالمی سفیر بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا مجھے ایمان اتحاد تنظیم کا درس دے کر نفرتوں کے دشمن انسانیت کے تقدس کا علمدار بنا کر بھیجا گیا زیوکار میں جو اپنے بھائی کی ہاتھر اپنی جان تک قربان کر دیتی تھی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کے مان اور عزت کی امان دیتی تھی زیوکار سرمایہ داریت نے آج معاشرے کو طبقوں میں تقسیم کر ڈالا جاگردارانہ نظام نے انسان سے انسانیت کے مذہب کو چھین کر نفرتوں کی بھٹی میں جلا ڈالا میں ویبس ہوں میری ملت کی بے مروتی اور بے اتحادی نے میری جڑوں کو کمزول کر ڈالا زیوکار میں زیوکار میں اپنا پیٹ پالے میں اس قدر مصروف ہوئی کہ اپنی ملت کے بچوں کا پیٹ کارتی چلی گئی میں مرسڈیز میں سوال ہو کر بڑے بڑے ہوتلوں میں کھانا کھانے میں اس قدر مصروف ہوئی کہ نہ جانے کب میری ملت کے بچے بھوکے ہی سوتے رہ گئے زیوکار میں حضرت عمر کے عدل صدیق اکبر کی سچائی عثمانِ گنی کی صحاوت کو بھلا کر نفرتوں اور سازشوں میں اس قدر مصروف ہوئی کہ آج یہ کہنے پر مجبور ہوں ہم کہاں سے چلے تھے کہاں جائیں گے ہم شکستہ گھروں سے نکالے گئے مندروں مسجدوں سے نکالے گئے پھر قلیسہ کے سائے ملائے گئے اور صلیبوں کے اوپر چڑھائے گئے وقت کی ان صلیبوں نے جانے ہمیں لے کے اہلِ قلیسہ کہاں جائیں گے ہم کہاں سے چلے تھے کہاں جائیں گے زیوکار ایک بہن کی پکار پر سینکرو میل مربع فتح کرنے والے محمد بن قاسم ہم میں سے تھے سلاہ الدین ایوبی ہم میں سے تھے محمود غزوی ہم میں سے تھے اگر ایک بہن کی پکار پر ابن قاسم کی گہرت جاگ سکتی ہے تو آج سینکرو ماہوں کی آہیں سینکرو بہنوں کی سسکیاں ہماری غیرت کو کیوں نہیں جگاتی کیا یہ آوازیں اقوام متحدہ تک نہیں پہنچتی یا وہ سننا ہی نہیں چاہتے زیوکار دیکھا جائے تو قصور ہمارا بھی ہے قصوروار ہم بھی ہیں اگر یہ ہاں بہت کہ صرف ہمارا اور ہمارا ہے کشمیر زیوکار ہمیں مل کر اہد کرنا ہوگا ہمیں مل کر اہد کرنا ہوگا کہ ہم مسلمنانے دنیا کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے اور ایک ابن قاسم پیدا کریں گے جو ہمیں جوڑ کر ملت کے لیے لڑوائے گا زیوکار اٹھ جاگ محمد بن قاسم اسلام نے پھر پکارا ہے گنگا پار سے دشمن نے تیری غیرت کو للکارا ہے اٹھ جاگ محمد بن قاسم پھر کفر کو ایسی ضرب لگا یاد رکھیں نسلیں اس کی کے ابن قاسم آیا تھا اٹھ جاگ محمد بن قاسم اٹھ جاگ محمد بن قاسم شکریہ